بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے تفصیلن ایک شکل بنا لکھیں یہ ذرا توجہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید کیوں واز آ رہی ہے بیٹی یہ ریڈ کلر کا سب سے اوپر والا پورشن کیا ہو گیا ہیڈ ہو گیا شاباش ہیڈ کسے کہتے ہیں شاباش اور کالر گردن کے نیچے والا حصہ یہ جو بنا ہوا ہے جس طرح ہم نے یہ میں نے کپڑے پہنے یہ کیا چیز ہے میری کردن کے نیچے والا حصہ اور یہ ہیڈ شاباش اور اس کے نیچے یہ والا حصہ اور یہ جو مزید ریڈ کلر کا ہم نے بنائیے کیا چیز ہے ہیڈ کل شید شید اس طرح سمجھیں جس طرح شیٹ ایک ورڈ نہیں ہوتا وہ بیٹے ہو گیا شید ہیڈ کل شید اور دوسرا پینز کسے کہتے ہیں یہ ساری کیا ہو گئی یہ بیٹے ٹیل ہے اس کی دو میں سمجھ لیں اور یہ اس کی یہ نیلے رنگ والی ٹیل پینز کہہ لینے اس کا فنکشن کیا ہوگا اگر ایک ہم نے فرض کریں ہاتھ میں ادھر چپکانا ہے اس کے نیچے پینے لگی ہوں یہ کیا ہو جائے گا چپک جائے گا سیل میمبرین اس طرح اندر گھج جائیں گے یہ پینز اور یہ اس کو ٹابو کر لے گا یہ اس کی ایک ہم نے چھکل بنا کے دیکھ لے اب سٹرکچر آف وائرس ہمارا اگرہ ٹاپک سٹرکچر آف وائرس آل وائرس کنسیس ٹاپ ٹو بیسک کمپونٹس جی سی اس میں دو بیسک کمپونٹس کونس ہیں شاپو شاپو جی سے سی سے شاپو جنوم نام سے کیا سمجھا رہی ہے جین کیا ہوتے ہیں The genome contains either DNA or RNA but not both And the nucleic acid occurs in double-stranded or single-stranded form The genome may be folded, condensed or coiled Fold, condensed or coiled The genome may be folded Single-stranded or What can you say? Double-stranded Double-stranded DNA Or what can you say? Or Eeeh Eeeh Am A Work A DNA Okay Yeah Yeah I چیزیں موجود نہیں ہوگی اچھا شباہ شکریہ بیٹے ٹھیک ہو گیا اور ڈبل یا سنگل سٹرینڈ کسے کہتے ہیں جس طرح ایک سٹرینڈ نہیں ہوتا ہے یہ سنگل سٹرینڈ ہے فرض کر لیں اور ڈبل سٹرینڈ کس طرح کا ہوگا ہے یہ ڈی اینے بھی ہو سکتا ہے یا آر اینے بھی ڈبل سٹرینڈڈ ہو گیا شاباز اب اس کا اس نے لکھا کہ جنوم کنٹینز ایدر ڈی اینے اور آر اینے بٹناٹ بوت اینڈی نیوکلی کے ساتھ اکرز ان ڈبل سٹرینڈڈ اور سنگل سٹرینڈڈ فارم دی جنوم می بھی فولڈڈ کنڈنس آر کوائلڈ جنوم کیسا ہو سکتا ہے فولڈڈ فولڈڈ کنڈنسڈ یا کوائلڈ بیٹے فولڈ کیسا ہوتا ہے فولڈ کسے کہتے ہیں فولڈ یور پیجز تیہ کیا ہوا فولڈ کہتے ہیں تیہ لگانا کنڈنس کسے کہتے ہیں کنڈنس کہتے ہیں دبا دینا جس طرح ہم ایک من روئی کو کنڈنس کر کے کیا بنا لیتے ہیں گاٹ بنا لیتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں اسے گھٹھا سمجھ لیتے ہیں جو کپڑے جہاں بنتے ہیں وہ گانٹھے جہاں جاتی ہیں کوائلڈ کوائلڈ کسے کہتے ہیں احمد کسے کہتے ہیں کوائل گھومنا تار کو بیٹے تار اس طرح بل کھائی نہیں ہوتی اس کو کوائل کہتے ہیں ٹھیک بیٹے آپ کتاب میں کیا دیکھ رہے ہو احمد تو بیٹے سارا کچھ تو لکھا ہوا ہے لیکچر دیکھیں گے درمانی مل جائیں گے بیٹے بات سمجھ لیا کرو اب اگلا کیپسٹ کیا ہوتا ہے کیپسٹ پروٹیکٹس دی جنوم اٹ آلسو گیوز شیپ دی وائرس اور اس رسپانسیبل فار دی ہیلیکل ایکوسائیڈل آر کمپلیکس سمیٹری کیپسٹ اس طرح سمجھ لیں یہ جو بھی ہم نے سنگل سٹرینڈڈ یا دبل سٹرینڈڈ ہاں جو بھی یہ میٹیریل ہم نے دیکھا اس کو پروٹیکشن کون پروائیڈ کرتا ہے کیپسٹ جس طرح ایک کیپسول نہیں ہوتا ہے یہ وہی چیز آپ ہاں جی اس کا کام کی ہے پروٹیکشن دینا پروٹیکشن کسے دینا پروٹیکشن ٹو دی جی نوم شاباش اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھیں نہ آئی ہو تو بیٹے پوچھیں مجھ سے اور یہ بیکٹیریا کی شکل جو ہم نے تینوں شکلیں پڑی ہیلیکس ایکوسائیڈرل یا کمپلیکس یہ شکل کون بناتا ہے کیپسٹ فرض کریں سپرینگ کی طرح بناو تو کس طرح کی شکل ہوگی اگر کیپسٹ بیس اس کے ٹرائینگلرز ہو اور ٹویلو کارنرز ہو کس طرح کی ہوگی شاباش وہ وائرس کی شکل یہ بنے گی اگر وہ دونوں کیپسٹ اس طرح مکس ہوئے ہو پھر کمپلیکس اور شکل کیپسٹ دیتا ہے اب وائرس کمپوننٹس یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے یہ ایک اس طرح بیٹے در توجہ فرمائیے یہ ہم صرف نا سمجھانے کے لیے گول بنا لی کوئی چیز کوئی چیز اس طرح سمٹری بھی بنا لی یا بیکٹیریا ہم نے اس طرح بنا لی اس طرح ہوتے نہیں ہیں وائرس بھی نہیں اس طرح ہوتے یہ صرف آپ کے انٹرسٹیننگ کے لیے بک والوں نے بھی اور ہم بھی اسی طرح اس چیز کو فالو کرتے ہیں ہم نے اس طرح بنا لی نہیں اگر سوال آجائے تو بنانی پڑے گی آپ کو ہاں آپ کو خوبصورت سی بنانی پڑے گی چلو شکر اللہ اب یہ ذرا توجہ کریے گا یہ جو نیلے رنگ کے میں نے یہ ٹکڑے سے دکھائے ہیں چار صرف ادھر یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں گلائیکو پروٹینز اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کیا نام لکھ دیں اس کو گلائیکو پروٹینز آپ نے بیٹے کیا لفظ یاد رکھنا ہے جی پی سب سے اوپر جی پی اور نیچے جو اس طرح کا ایک ہول بنا ہوئے ہیں انویلپ ہم کہتے ہیں خط کو انویلپ میں ڈال کر وزیراعظم کو بھیج دو انویلپ کا کیا مطلب ہوتا ہے شاباش یہ وہی لفظ وہی ہے لیکن وائرس میں اس کا مطلب اوپر والا حصہ کیک ہے جس طرح خط انویلپ کے اندر ڈالتی ہیں وائرس کا اصل میٹیریل اندر موجود ہے اور یہ اس طرح والا جو کیا سپیڈ ہے یا کیپ سیڈ ہے کیا لفظ ہے آفتاب چلو شکر ہے کیپ سیڈ جس طرح کیپ ہوتی ہے اس کے آگے ایس سائیڈ اور اندر جو ہمیں یہ سپرنگ سا نظر آ رہا ہے سنگل یا ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے یا آ رہا ہے ٹھیک ہے سنگل یا ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے یا یہ کیا ہو سکتا ہے آر این اے یا یہ آر این اے ہو سکتا ہے اچھا جو ابھی تک ہم نے پڑا یہ اس سارے کی سمری ہے اب سنگل سٹرینڈر یا ڈبل سٹرینڈر جو ہم نے یہ ڈی این اے یا آر این اے اسے ہم نے کیا نام دیا پہلے جنو شاباش اور اس کے اوپر جو اسے شکل دے رہا ہے اس کو کیا نام دیا ہم نے کیپ سٹرینڈ اور یہ اضافی چیزیں ہیں انویلپ ہو سکتا ہے اس کے اوپر گلائیکو پروٹینز ہوتی ہیں وہ اسے کس چیزیں مدد دیتی ہیں اٹیچ میٹ میں اب آپ نے ایک بندے کے اوپر چھپکلی پھینکی چھپکلی سلپری ہے جس طرح ساپ ہوتا ہے تو وہ اٹیچ ہوگی یا نہیں ہوگی اب ایک ایسی چھپکلی پھینکی جس کے ناکھن بڑے بڑے ہیں وہ کیا کرے گی اٹیچ ہو یا گلائیکو پروٹینز کیا کرتی ہیں اٹیچ انہیں مدد دیتی ہیں یا ہم نے ایک ایسی چھپکلی پھینکی جس کے اوپر ہم نے الفی یا گوند لگائی ہو یا وہ پھینکی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کچھ کھلونیں ہوتی ہیں جو ہم پانی یا تھوک لگا کے سرہ پھینکتے ہیں وہ چھپک جاتے ہیں یہ گلائیکو پروٹین کو ویسے ہی سمجھیں بٹے بند کرنے سے ہی سمجھ سے کہلے ڈیچک جاتے ہیں آپ ویدد کرنے سے بات那么 اللہ موسیقی